اس وقت حضرات جہاں دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک اور مانوی وائرس پھیلا ہوا ہے اور وہ ہے فرقہ پرستی کا مانوی وائرس جو ہمارے ملک کے امن و امان کو دیمک کی طرح سے چاٹا جا رہا ہے فرقہ پرستی کا وائرس ہندو مسلم کو لڑانے والی ذہنیت ہندو مسلم کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنے والا وائرس اور یہ کرسی کے بھوکے اقتدار کے لالچی اور لاشوں پر سیاست کرنے والے سیاستدان ہمارے ملک میں پھیلا رہا ہے اور اسی نفرت والے ذہن نے پچھلے دنوں ہندوستان کے دل دلی کو جلا کر رکھ لیا پچاس سے زائد انسانی جانے گئی سائے کھڑوں گھر جلا دیئے گئے ہزاروں دکانیں جلا دی گئیں کروڑوں کا مالی نقصان ہوا حضرات اور یہ سب کچھ ایسا نہیں کہ اتفاقا ہو گیا یہ امدن کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا اس کے لئے ماحول بنایا گیا اور اس کے لئے اشتیال انگیز بیانات دیئے گئے اور یہ بیانات دینے والے یہ نفرت کی باتیں کرنے والے یہ نفرت کے علم بردار یہ نفرت کے پیامبر وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں رہتے ہیں جو یہاں کے سمویدان کو لے کر انہوں نے دو پیمان لیا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ نفرت کے علم بردار کون ہیں ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہندو مسلم کا نعرہ لگا کر ہندو کو مسلم سے لڑانے والا مسلم کو ہندو سے لڑانے والا کون ہے یاد رکھئے یہ ذہن ہمارے ملک کے لئے بہت خطرناک ہے یہ ذہن ہمارے ملک کی امن و امان کے لئے بہت خطرناک ہے یہ سوچ ہمارے ملک کے مستقبل کے لئے بہت خطرناک ہے یہ سوچ یہ نفرت یہ سیاست جہاں رہے گی وہاں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لئے حضرات ہمیں چاہیے اس ملک کے سیکولر ہندووں کے ساتھ مل کر مصبت تعلقات خائم کر کے ان نفرت کے علم برداروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ان نفرت کی سیاست کو شکست دینا ہے اور دلی میں جہاں دھر جلائے گئے دکانیں جلائی گئیں وہیں حضرات اسی دلی میں یہ واقعات بھی پیش آئے کہ مسلم فیملی پہ حملہ ہوا دنگائیوں نے حملہ کیا غیر مسلموں نے بچھایا اور یہ بھی ہوا کہ غیر مسلم فیملی پہ حملہ ہوا مسلمانوں نے بچھایا یہ واقعات بھی اسی دلی میں ابھی قریب میں ہوئے اور یاد رکھئے یہی اس ملک کی اصل طاقت ہے یہی اس ملک کی اصل طاقت ہے ہندو مسلم مصبت تعلقات ہندو سیکولر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مصبت تعلقات یہ اس ملک کے روشن مستقبل کیلئے عزت ضروری ہے ہم اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی جان و مال کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں ان نفرت کے علمبرداروں کو ان نفرت کے پیامبروں کو اور ملک کی امن و امان کی ان دشمنوں کو شکست دینے کے لئے عزت ضروری ہے کہ مصبت تعلقے سے عالی اخلاق کے حامل بن کر سیکولر ہندووں سے اتحاد کر کے اس نفرت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے خون کی آنسو رونے کو جی چاہتا ہے انصاف کی آواز بلن کرنے والوں کی آواز کو بھی کیسے دبایا جا رہا ہے یہ صرف ہمارا ملک نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ وائرس یاد رکھیے فرقہ پرستی کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے کرونا وائرس ہماری صحت کو متاثر کرے گا اور یہ ملک یہ وائرس فرقہ پرستی کا ملک کی ترقی کو ملک کے استحکام کو ملک کے امن و امان کو متاثر کرنے والا وائرس ہے دعا رب العالمین سے اللہ ان فرقہ پرستوں سے اللہ ملک کے ان حقیقی دشمنوں سے ملک کی اور ملک کی آبادی کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین